اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والصلاة والا اہلہ اما بعد وقت کال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب احرمجید والفرقان احرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم اتبال حق و اہوا اہم لا فسدات سماواتو والعرضو و من فی ان صفات پر محمد و اللہ محضوظ محضوظم سامنے کرام بذلقان زبقار اور حیلیل مذراب مالک زمانہ آپ کے سازرے کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خدا بندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے جس حلوث و نیت کے ساتھ اس صفحہ ازاقہ کے احتمام ہوا ہے مالک زمانہ اس حلوث و نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے آپ تمام کو بانیاں نے مجلس کو اس عمل کا بہترین حجر و سماو نصیب فرمائے اور بلخصوص بانیاں نے مجلس جتنے بھی عراقین انجمن ہیں جتنے بھی اس گار کے ممبران ہیں اور جنہوں نے مجلس پاک کے لئے احتمام کیا ہے بلخصوص الطاف صاحب کی بہن بیمار ہیں ان کی بتیجی بیمار ہیں مالک انہیں سخت کاملہ و عجلہ دا فرمائے اور سید صاحب نے بھی حکم دیا ہے کہ ان کی بہن بیمار ہیں بیمارے کربلا کی بیماری کا واضطہ انہیں سخت کاملہ آجلہ دا فرمائے اور جتنے بھی مرہومین من جملہ مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک جبار ایمام جگہ دا فرمائے آلہ ایدگی میں آلہ مقامت دا فرمائے شفاحت آلہ محمد نصیب فرمائے اور آپ تمام کی جتنی دعائیں زبانوں پر نہیں آسکی ہیں آپ کے دلوں میں موجود ہیں مالک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں سوائے مظلوم کربلا کے غم کے دنیا کے کسی غم میں مالک مقتلانہ فرمائے ملکے دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات پڑھ لیں مالک آپ کو سلامت رکھے سید صاحب مجھے سعادت ہے کہ میں نے کہا ہے کہ پڑھنے میں اس لیے دوں گا کہ آپ نے جانا نہیں ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جانے والوں کو نہ مانتے ہیں نہ ان کی اولاد ہیں جو چھوڑ کے جلا جاتا ہے ہیداری ہی آئے جو مشکل میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ مشکل کو شاہ نہیں بن سکتا آباد رہیں تو دھوبے تھی اور موجزانہ مجلس ہوئی بڑی اچھی مجلس انہوں نے بہترین خطاب کیا اپنے خطیب ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا اور یاد رکھیں خطیب ہونے کا حق بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ہوتی مجلس ایک ہوتی ہے موسم کے ساتھ مجلس تو جب تپش پھڑی تو انہوں نے تپش کی بات کی تو میں اب چاہوں گا کہ جلدی سے میں لبی چوڑی بات کرنے کا میں آدھی ہی نہیں ہوں میرا مزاج ہی نہیں ہے بس دو ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا اور چونکہ وقت ہی نہیں ہے آپ کی بڑی ہمت ہے پچیس غالباً بندے اس سے پہلے جو میرے علم ہے وہ پڑھ چکے ہیں آباد رہیں حالانکہ ہم تو چودہ سے آگے کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ تو پچیس پچیس برداشت کر گئے ہیں یہ آپ کی حمد ہے اور یاد رکھیں یہ کوئی آباد رہیں چلو آل محمد کے ماننے والے اور پڑھنے والے بڑھتے رہیں گے تو فائدہ ہے اس لیے کہ جنت اللہ نے کھنی بہت بنائی ہے تو بندے وہاں پہ ملے ہی نہیں ملاقات ہی کسی سے نہ ہو تو تنہا جنت میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جنت تو پھر رونک ہونے چاہیے نہ ماشاءاللہ آباد رہے مالک آپ کو اسلامت رکھیں جلدی سے ایک فکر ہے بات لمبی کرنا مناسبی نہیں ہے نہ وقت ہے صاحبان ایمان سورہ مومنون میں اللہ بندوں کو اطلاع دے رہا ہے تو جو ہاتھ ہیں سارے حباب کی آباد تو میری کافی جا رہی ہے اللہ سورہ مومنون میں بابا فریاشا جی زاکر افطر عباد صاحب اور مولانا قبلہ تشریف رکھتے ہیں اور یاد رکھیں کہ مولویوں سے داد لینا تو موجزہ ہوتا ہے تو میں فگرہ کہنے لگا ہوں ان کے لب ہیل بھی گئے نا تو میرے لئے داد ہی ہوگی اللہ بندوں کو ایک پیغام دیتا ہے اللہ بندوں کو ایک اطلاع دیتا ہے اللہ پیغام ہی بندوں کو دیتا ہے سننے کے لئے جو آئے ہوئے ہیں اللہ پیغام ہی بندوں کو دیتا ہے انوار صاحب آپ آج تھک گئے ہیں اللہ پیغام ہی بندوں کو دیتا ہے اللہ سنیا ہی بندیاں نو دیتا ہے اللہ گالنی بندیاں نال کردائے بندے دینال بندے دی گالن دیئے چولانا نال بندہ گالنی کردہ تو جو ہاتھ ہے یا نہیں ہے مالک آپ کو سلامت رکھے حیدری تو وہ اللہ ہو کے ایسے سبات کرے جو مزاج توحید کو جانتا ہی نہ ہو اللہ بندوں سے مخاطب ہے اور کہتا کیا ہے؟ اللہ مخاطب ہو کے ایک بیدار کر رہا ہے فکر دے رہا ہے اور وہ فکر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا وِتَّبُ الْحَقُ اَحْوَاءُمْ اللہ کہتا ہے اگر حق باطل کی خواہشات کی اتباع کر لے یا حق باطل کے سامنے جھک جائے یا حق باطل کی بیعت کر لے پھر بندوں سے کہتا ہے اگر حق باطل کی بیعت کر لے ہوگا کیا؟ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے لَا فَسَدَا تِسْسَمَوَاتُ وَلَا عَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَ اللہ کہتا ہے اگر حق باطل کی بیعت کر لے آسمان آسمان نہیں رہے گا سن رہے ہو آسمان آسمان نہیں رہے گا زمین زمین نہیں رہے گی جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تباہوں برباد ہو کے رہ جائے گا اس کا مطلب ہے آسمان کا اپنی جگہ پہ قائم رہنا زمین کا اپنی جگہ پہ باقی رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کسی دور میں بھی کسی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی ہے آب آدھ رہے ہے دریعہ کسی دور میں بھی پچھلوں بندوں کو پیغام آ رہا ہے جتنا میں نے پڑا ہے اتنا ہی اور میں نے پڑا ہے کسی دور میں بھی کسی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی ہے یاد رکھئے ایک جملہ ہے میرے مولا کا اگر ہاں میرے ساتھ چل رہے ہیں تو بڑا لطیف جملہ بڑا حساسی جملہ میرے مولا نے کہاں پہ کھڑا کبرستان کے کنارے کے قریب میرے مولا کھڑے ہوئے تھے صحابہِ علی ساتھ تھے صحابی ان کے ہمیشہ رہے ہو چاہے اچھے ہوں یا اچھوں سے بھی اچھے ہوں تو کبلہ وہ اچھے اور اچھوں سے بھی اچھے صحابہ ساتھ تھے میرے مولا نے مخاطب ہو کے کہا اے میرے صحابہ جانتے ہو اس قبرستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ صرف اس لیے نہیں دیا کہ کہیں مر نہ جائیں نہیں 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 ابھی آدم انہوں کو سمجھ ہی نہیں آئے اللہ اکبر جو پہنچ گیا ہے جنہوں نے حق کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ کہیں مر نہ جائیں تو مر تو پھر بھی گئے ہیں آباد رہیں بولنا عبادت ہے مر تو پھر بھی گئی ہیں یاد رکھئے اللہ پیغام دیتا ہے کہ حق کے ساتھ رہنا کسی دور میں بھی کسی حق نے باطل کی بیت نے کی ہے یہ بیت کیا ہے بیت حسین کے انکار کا نام ہے حسین نے ایک انکار کیا ہے اور انکار کیا ہے بس ایک دو منٹوں کے اندر میں نے بات کو ایک جملہ مسائب کا کہوں گا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے انکار کیا ہے یاد رکھئے سن ساٹھ ہجری میں کوئی واصل جہنم ہوا اور اس کے بعد اس کی نجاست کا اظہار ہوا اور اس کی جگہ پہ اس سے بھی برا بیٹھا چلو میں یہاں پہ حسین اتفاہ کرتے ہوئے تاکہ جہاں جاؤں گا اس کی جگہ پہ وہ بیٹھا جو اس کے ہم مزاج تھا جو اس کے ہم عقل تھا جو اس کے ہم شعور تھا جو اس کا ہم فکر تھا جو اس کا ہم عقل تھا جو اس کا سباب تھا جو اس کے سواب سے بنا ہوا تھا جیسا وہ تھا وہ اس سے تھا تاکہ جو ہاتھ ہے یا نہیں ہے وہ اس جیسا جب وہ اس کی جگہ پہ بیٹھا جب وہ وہ بیٹھا تو پھر بیٹھتے ہی اس نے اپنے بابا کی وسیعت کے مطابق حسین سے بیعت کا سوال کیا متوجہ ہے یا نہیں ہے حسین سے بیعت کا سوال کیا اور ادھر سے محمد جیسا محمد جیسا جب وجبیت کا انکار کرنے کے لئے اٹھا جس کے لئے مصطفیٰ نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میں حسین جیسا حسین مجھ جیسا متوجہ ہیں یا نہیں ہیں میں حسین جیسا حسین مجھ جیسا جب مجھ جیسے نے اس جیسے کا انکار کیا تو پھر اس نے انکار میں بتایا کیا ہے اس میں انکار میں کہا کیا ہے یاد رکھئے خالی بیت یزید کا اختر بھائی خالی بیت یزید کا میرے مولا نے انکار نہیں کیا ہے میرے مولا نے خالی انکار نہیں کیا خالی انکار بھی کر دیتا تو حسین کا انکار کافی تھا جو سمجھنے کے لیے آئے ہوئے ہو انوار صاحب آپ کی اینک میں آپ کو لے دوں گا مالک آپ کو سلامت رکھے پانچ ست سو دیاں دی ایک اڑا قیمتی کھلانا ہے متوجہ ہے یا نہیں ہے تو قمرہ یاد رکھیے جب حسین نے خالی انکار بھی فریاد بھائی کر دیتا تو کافی تھا لیکن خالی انکار نہیں کیا کہا کیا ہے اس نے کہا حسین سے کہ وہ آپ سے بیت کا طالب ہے تو میرے مولا نے فرمایا سنو کیا کہا میرے مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہنو اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلفات الملائکہ بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ مثلی لا یباجئو مثلہ انی اسیرم بسیرت جدی وعبی کیا کہہ رہے ہیں میرے مولا نہنو اہل بیت نبوہ و ہم سے بیت ماغنے والے ستونہ ہم اہل بیت محمد ہیں ہم نبی کی اہل بیت ہیں ہم نبی کی اہل بیت دیکھنے کبلہ بھی داد دے رہے ہیں اب جو عبیب تک جو پہے تو اسے بھی مولا کا ساتھ دینا چاہیے کہا میں اہل بیت مصطفیٰ ہوں میں اہل بیت محمد ہوں ومادن الرسالہ تفصیل نہیں کرنی ہے ومادن الرسالہ میں رسالت کی کان ہوں اللہ اکبر ہم رسالت کی کان ہیں متوجہ ہے یا نہیں ہے ہم رسالت کی کان ہیں یاد رکھیں جس چیز کی جو کان ہوتی ہے اس سے وہی کچھ نکلتا ہے سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے ہیرے کی کان سے ہیرہ نکلتا ہے لوہے کی کان سے لوہہ نکلتا ہے کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے کبھی کوئلے کی کان سے نمک نہیں نکلا کبھی نمک کی کان سے ہیرہ نہیں نکلا کبھی ہیرے کی کان سے لوہہ نہیں نکلا کبھی لوہے کی کان سے سونا نہیں نکلا جس چیز کی جو کان ہوتی ہے اس سے وہی کچھ نکلتا ہے فرزند رسول کہتا ہے ہم رسالت کی کان ہے مطلب کیا اور جتنے بھی رسول ہیں وہ ہم سے نکلے ہیں آباد رہیں آباد رہیں یا علیہ میں نے آباد رہیں مالک آپ کے علتوں میں شرف میں اضافہ فرمائے یہ وڑیائی ہوتی ہے پنجابی میں سے وڑیائی کہتے ہیں جیڑا میں پڑھنا ہوں یاد رکھیں یہ اہلِ بیعت کا کرم ہے متوجہ ہیں یا نہیں ہیں یہ تمہاری ڈیوٹیاں ہیں تمہاری ڈیوٹیاں ہیں حالانکہ اللہ نے زبان سامنے کو بھی دی ہے پڑھنے سے ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر پڑھ لیں متوجہ ہے یا نہیں ہے لیکن ڈیوٹیاں ڈیوٹی کسے کہتے ہیں کوئی درجہ چہارم کا ملازم ہوتا ہے کوئی درجہ اولہ کا ملازم ہوتا ہے کوئی درجہ اوسط کا ملازم ہوتا ہے دنیا میں ڈیوٹیاں ہیں تو آلِ بحمد ڈیوٹیاں نہیں لگاتے ہیں سن رہے ہو تو میں لفظ کہنے لگاؤں عزانِ مہترم میں لفظ اتنا قیمتی ہے مجھے تو نشہ ہو جاتا ہے جب میں مولا کا فرمان ہے میرے مولا نے اپنے اختیار بتایا اپنی ولایت کو پیش کیا متوجہ ہے یا نہیں ہے ولایت محدود اور احتداد کے اندر جو چیز آئے اسے ولایت نہیں کہتے ہیں جس کی حدیں موئین نہ ہوں اللہ اکبر ہے ولایت ہوتی بھی ہی وہ ہے جس کی حدود بندہ ماپ نہ سکے سنو گے میرے مولا نے اپنی ولایت کا اظہار کیا بنا فتح اللہ ہے اللہ نے کائنات کی ابتدا ہمارے وجود سے کی اللہ نے کائنات کی ابتدا ہمارے وجود سے کی اور سنو بنا خاتمہ اور اللہ کائنات کی انتہا بھی ہمارے وجود پہ کرے گا اور قیامت میں طاقت ہی نہیں ہے جب تک حسین کا نامہ بیٹا پردہ غیبت نہ ہٹا دے قیامت میں طاقت کہاں ہے کہ وہ حسین کے بیٹوں سے پہلے آسکے ہیں آباد رہیں آباد رہیں یا علیہ بس آخری ایک منٹ کے دربان حیدری آئیلیا پھر فرمایا اب متوجہ ہوا ہے اب مخاطب ہوا ہے اب مخاطب ہوا ہے جو شام میں بیٹھا ہوا تھا متوجہ ہے یا نہیں ہے اختر بھائی اب مخاطب ہوا ہے جو شام میں بیٹھا ہوا تھا میرے مولا نے اشارہ کیا ہے مسلی لا یبا یہو مسلہ ہو مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی اس جیسے کی اور یاد رکھو جب مجھ جیسے موجود ہیں تو کوئی اس جیسے بھی موجود ہیں مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا مولا کیوں بیعت نہیں کرتے پچھلے بندوں کو سمجھا رہی ہیں مولا کیوں بیعت نہیں کرتے ہیں بجا کیا ہے وقت نہیں ہے وضاحتیں کا اجزان مہترم کیوں بیعت نہیں کرتے ہیں بجا کیا ہے میرے مولا فرماتا ہے سنو انی اثیرن بے صیرت جدی بابی کہا میں پابند ہوں اپنے منانے محمد کی صیرت کا اپنے باب علی کی صیرت کا میں پابند ہوں مجھے روکا گیا ہے بابا بودشاہ جی مجھے ٹھہرایا گیا ہے مجھے پابند کیا گیا ہے کس نے کیا ہے اس نے کیا ہے کس پہ کیا ہے صیرت محمد پہ کیا ہے صیرت علی پہ کیا ہے سنو اگر علی نے کسی حاکم وقت کی بیعت کی ہوتی تو بھرے دربار میں فرزند علی بول رہا تھا اور بول کے کہہ رہا تھا میں پابند ہوں اپنے نانے محمد کی صیرت کا اپنے باب علی کی صیرت کا اگر علی نے کسی حاکم وقت کی بیعت کی ہوتی تو بھرے دربار میں سے انوار بھائی کوئی توٹھتا جوٹھ کے کہتا اگر باب علی کی صیرت کا پابند ہے تو تیرے بابا علی نے تو فلا حاکم وقت کی بیعت کر لی تھی تو بیعت کیوں نہیں کرتا ہے خدا کی قسم مجمع کا میرے پچھلے مجمع کی طرح چپ رہنا اور میرے مولا کا اعلان کر کے چلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہی علی نے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسین کسی بے غیرت کی بیعت کرے گا لبے کے یا حسین با ختم مسائب ایک جملہ یا علی یہ الگ بات ہے کہ حسین کو انکار بیعت کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑے زاکرین ازام تشریف رکھتے ہیں میں دعا لینے کے لیے ایک فکرہ پڑھنا چاہوں گا یاد رکھئے داس محرم کا دن داس محرم کا دن ازان علی اکبر سے شروع ہوا سجدہ حسین پہ ختم ہوا اور گیارہ محرم کا دن بھی چھوٹی قیامت نہیں تھا بہت بڑی قیامت کا نام ہے جب بہنوں کے سامنے بھائیوں کی لاشوں سے سرجدہ ہوئے جب ماں کے سامنے سامنے بیٹوں کے سرجدہ ہوئے جب بیٹیوں کے سامنے باپوں کے سرجدہ ہوئے خدا کی قسم بڑی لمبی چڑی تفصیل تھی میں چھوڑتے ہوئے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں سولہ سار ایسے تھے بنو حاشم کے جن پہ ایک خصوصی جزید نے انعام رکھا ہوا تھا سولہ سار ایسے تھے جو نوک نیزہ کی بلندی پہ چڑھائے جاتے تھے اور جہاں پہ کافلہ رکھتا تھا نا اختر بھائی وہاں پہ کافلہ رکھنے کے بعد ان سروں کو اتارا جاتا انہیں صندوق کے اندر رکھا جاتا صندوق کو تالہ لگایا جاتا ان کی سپیشل نگرانی کی جاتی تھی اللہ جانے کربلا سے لے کے شام تک کتنی بار وہ سارا نیزوں سے اتارے گئے نیزوں پہ چڑھائے گئے خدا کی قسم ان ماں کے دلوں سے پوچھو جن کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھائے جاتے تھے ان بہنوں کے دلوں سے پوچھو جن کے بھائیوں کے سر نیزوں پہ چڑھائے جاتے تھے خدا کی قسم دشمن کی روایت ہے اشکیہ کے سپاہی کی روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جب کوفہ کوفہ سے جب کافلہ کاروان چلا آل محمد کا حلب کی جانب رستے میں کوئی ایسی منظر نہیں آئی ہے کہ جہاں ہم رکھتے ہم قیام کرتے ہم توام کرتے کھانا کھاتے ہمیں اس دن دورہ سفر کرنا پڑا زاکر اشتر باسلنگا صاحب آپ کے لئے لفظ کرے لگا ہمیں اس دن دورہ سفر کرنا پڑا وہ کہتا ہے کہ چل چل کے سپاہی تھک کے جور ہو چکے تھے جنہوں نے کھانا کھایا ہوا تھا جنہوں نے پانی پیا ہوا تھا جو سواریوں پہ سوار تھے اللہ جانے نبی کی بیٹیوں پہ وہ وقت کیسا گزر ہوگا نبی کی اولاد کا کیا حال ہوگا جن کے ہاتھ پسے گردر بدے ہوئے تھے اور جن کی پیچھے پشتوں پہ بچوں کو بندہ ہوا تھا خدا جانتا ہے آل محمد کی ان مستورات کا جو خدا کی قسم نفیس مزاج مستورات تھی ان کے ساتھ آل محمد نے آل محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے کیسا عجر دیا خدا کی قسم روایت کہتی ہے سپاہی کہتا ہے ہم رستے میں روکے دورہ سفر کرنا پڑا جس کے پانس جس کی سانگ تھی نا جس نیزے پہ وہ وہی پہ نیزہ رکھ کے سو گیا وہ کہتا ہے میرے پاس حسین کے سار والا نیزہ تھا اس نے کہا کہ میں نے نیزہ رکھا صندوق کے اندر سار نہیں رکھا میں نے نیزہ رکھا میں لیٹ گیا پر میں سویا لیا اللہ اکمہ جو پہنچ گئے ہو وہ کہتا ہے میں لیٹ گیا لیکن میں سویا نہیں وہ کہتا ہے میں جاگتا رہا لیکن لیٹا رہا میں نے دیکھا کہ کچھ وقت ہوا ایک مرتبہ بھائی خواتین کی مستورات کے جہاں پہ مستورات قید تھی نا جہاں پہ رسیاں میں پابان تھی وہاں سے ایک بچی ہلتی ہلاتی ہنگوٹھی میں دیکھتا رہا وہ دبے پاؤں چلتی چلتی اپنے بابے کے سار کے پاس آئے سار کو نیزے سے جدا کیا نیزے سے جدا کرنے کے بعد بابے کے سار کو جھولی میں رکھا وہ کہتا کہ میں دیکھ رہا تھا وہ حسین کا کبھی ماتھا چومتی تھی کبھی رکھ سار چومتی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کے بلاب ہل رہے تھے کبھی حسین اس کے رکھ ساروں کو چومتے تھے کبھی اس کے رکھ ساروں کو چومتے کبھی ماتھے کو چومتے اور دبی ہوئی آواز آتی تھی اور میری بیٹی تیرے کیسے حالات ہیں اور ایک مردبہ رو رو کے گئے رہی تھی بابا حالات میرے رخصاروں پہ لکھے ہوئے ہیں بابا میری زندگی تیرے سامنے لکھی ہوئی ہے اور ایک مردبہ وہ قاتل اٹھا اور ایک مردبہ اس نے آج رہ رسالہ دیا ایک مردبہ بچی نے ہاتھ ایک مردبہ بچی نے سر دو رکھا رکھ کے کہتی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا شیخ میں نے اپنے باپ کے سر کو چُرایا نہیں ہے اور وہ کونسا قانون ہے وہ کونسی شریعت ہے جو پیٹیوں سے باپ کو ملنے کی اجازت نہیں دیتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَمَن سلوات بابا عزیب الانپرو موسیقی موسیقی